ڈاکٹر پرمچیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن کیسے ہیں آپ جی ہاں ہمیں آج بھی ہسپیٹل آنا پڑا کیا کریں کام کام ہے اور کرنا ہی پڑتا ہے طبیت ویسے تھوڑی بہت ٹھیک ہے باقی نساز ہے اور ویکنس ضرور ہے بخار کل ہم نے اتار دیا دوائے کھا کے صبح بھی کھا کے بیٹھے ہیں تو اب بخار تو کم ہے لیکن ویکنس ہے جوردار رائٹ تو آج آپ کے سوالوں کے جواب ہم ضرور دے سکتے ہیں سو آئیے آئیے اپنے سوال اور جواب پوچھئے آئی ہوپ آواز ٹھیک آ رہی ہے آج ہم جور سے نہیں بولیں گے اب دھیرے دھیرے بولیں گے ہاں جی ہاں جی بھینی ترائی جی پوچھ رہے ہیں سر ستو میں پروٹین کنٹینٹ کیا ہے ارے بھائیہ نیوٹریشنل کنٹینٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لو ہم اتنا یاد نہیں رہتا ہمیں ستو کے آٹے میں پروٹین کنٹینٹ کیا ہے یہ کیسے بتا سکتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا بٹ ہے ستو میں اراؤنڈ مان لیجے پروٹین چھبیس گرام ہے ایسا لکھا ہوا ہے ہے نا تو اس کا مجھے نہیں اتنا ایڈیا ہے نا مجھ سے نولیج پوچھو یار یہ نہیں ہے ڈرما رولر کے بارے میں بتائیں سر سورب جی ڈرما رولر ایک کانٹے ہیں ٹھیک ہے سوئیاں ہے چھوٹی چھوٹی بہت سارے رولر میں اور وہ سوئیوں سے آپ اپنے سکالپ کو اپنے سکین کے اندر چھید کرتے ہو چھوٹی چھوٹے مایکروسکوپک جس سے کہ آپ کے سکین میں چھوٹے چھوٹے لیول پہ سٹیمولیشن ہوتا ہے جس سے کہ وہاں بلڈ فلو بڑھے گا اور کئی بار اس سے تھوڑا سا سکار ہیل ہونے لگتا ہے کئی بار اس سے ہیر گرو ہونے لگتے ہیں نا سو ڈاکٹر کے پاس سے جا کے کرواؤ گے ڈرما رولر تو وہ تھوڑا سا ڈیپ ہوتا ہے خود کرو گے گھر میں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سوئیاں ہے نا زیادہ کرو گے تو اپنا وہ بھی کر کے بیٹھ جاؤ گے کیا بولتے اس کو نقصان ہے کی نہیں تو ڈرما رولر یہ ہے کر سکتے ہو کو اگر ٹرائے کرنا چاہو بات مینیمم مینیمم موڈریشن ڈرکی اوکے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہی لگ رہا ہے کچھ اوڑ کریے جرہا ہسپٹل والے پھون کر رہے ہیں دیکھیں کھا بول رہے ہیں یہ ہلو ہاں بولو آنے دو آنے دو بیٹھاؤ اس کا بی پی چیک کرو بی پی جیادہ ہے تو انٹ ہے تیاری کہا ہے ایڈ میٹ کیا پھر اس کو چلو ٹھیک ہے ابھی رکھو میں آکے دیکھوں گا اے رہے وہ سی جی ایچسو پینل والے نا بردستی ایڈ میٹ ہو جاتا کوئی بات نہیں چلو دیکھ لوں گا میں بھی رکھو اس کو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں ابھی دیکھتا ہوں یار آدھے گھنٹے میں آ کے اوکے نہیں 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 کوئی سی اے جی وی جی نہیں ہاں ہاں ایک بار پوچھ لو ان سے کوئی دیکھتے نہیں نہیں پتے ان کو بنا ادمنٹ ہوا ہے پیشنٹ دیکھ لیں گے آج کام کرنے کا بھی من نہیں کر رہا لیکن کرنا پڑے گا آج میرا فلڈے تھا بھٹ میں ہافڈے لے کے گھر جاؤں گا ابھی شام کو تب ہی ٹھیک نہیں ہے شبھم کمار گپتہ سر ویجیٹیرین پروٹین رچ فوڈ ابھی بناتا ہوں میں ویڈیو ویجیٹیرین پروٹین رچ فوڈ ایسا ہے نا بہت لوگ بولتے ہیں سر سستے میں اچھا پروٹین چاہیے بھائی صاحب جو گھر میں بنتا ہے اس سے سستہ نہیں ہوتا جو تمہارے پاس آویلیبل ہے وہ سستہ ہے تمہارے پاس دال آویلیبل ہے تمہارے پاس چنے آویلیبل ہے تمہارے پاس پینٹس آویلیبل ہے تمہارے پاس پنیر دودھ آویلیبل ہے بھائی اس سے اچھا پروٹین نہیں ہے ویجیٹیرین میں ہے نا ٹو فو آویلیبل ہے اس کو کھاؤ جو دم لگا کے بڑیا سے مل جائے گا پروٹین پورا سمجھ رہے ہو بات کو ایسا ہے اتنی چیزیں جو بتائی کھاؤ ویسے اس پہ ویڈیو ہے ہمارا ایک پروٹین سورس کا ویجیٹیرین دیکھئے ایک بارے جال کے یوٹیوب پہ انٹی بائیٹک کے بارے میں بتائیں کرس گیل کیا جاننا چاہتے ہیں انٹی بائیوٹک ایسا ہے دیکھئے بہت سارے بیکٹیریاں ہیں جیسے انسان جانور بہت سارے ہیں ویسے بیکٹیریاں بہت سارے ہیں مطلب جانور سے ہزار گنات زیادہ ہوں گے اور سٹڈی کری جاتی ہے بیکٹیریاں کو کلاسز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ان کے خلاف پھر انٹی بائیٹک بنتے ہیں اور کوشش کری جاتی ہے کہ یہ انٹی بائیٹک جو ہیں زیادہ تر بیکٹیریاں کو مار دیں مار دینے کا کام انٹی بائیٹک کا ہے پر انٹی بائیٹک نقصان بھی کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو ہی آپ انٹی بائیٹک لیں ورنہ نہ لیں سمجھے انٹی بائیٹک جب بھی چلتی ہے بھائی ساب ایک گولی دو گولی مت لیجئے گا انٹی بائیٹک کا کورس ہوتا ہے انٹی بائیٹک کم سے کم پانچ دن تین سے پانچ یا سات دن کبھی بارہ دن کبھی چودہ دن چلتی ہے remember this دو دن کھا کے انٹی بائیٹک مت بند کر دینا آپ کے لئے ہی نہیں آنے والے لوگوں کے لئے وہ انٹی بائیٹک سے ریزسٹنٹ ہو جائیں گے کٹانوں آپ کو بلکل ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے مجھے ٹھیک لگ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کے اندر کٹانوں رہ گائیں گے اور چاہے آپ کی امیونیٹی ان کو مار دیں لیکن وہ کٹانوں جو ہے اس انٹی بائیٹک سے ریزسٹنٹ ہو جائیں گے تو کرپیا انٹی بائیٹک کا نہ کریں سارے کیمسٹ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے انٹی بائیٹک مت دیا کریں آپ سے بنتی ہے کیمسٹ سے دوائی مت لیا کریں 15 سبسکرائبر ہوں مجھے بتائیں کوسٹو کانڈرائٹس کیسے ٹھیک ہوگا پندرہوہ سبسکرائبر ایسا بھی ہوتا ہے چلو بڑیا کمل جی کوسٹو کانڈرائٹس کا مطلب ہے کہ آپ کے rib cage کے جو جو جوائنٹس ہیں وہاں جو کارٹیلیج ہے وہاں پر ہو رہا ہے آپ کو انفلامیشن انفلامیشن ہے اب کوسٹو کانڈرائٹس ہو خود کے اندر دو ہی چیزے ہوتی ہیں دیکھیں انفیکشن ایک تھریقہ نہیں رہتا شریر میں یا تو بڑھتا ہے یا کم ہوتا جاتا ہے شریر اس کے لیے کرتی کوشش اب آپ کا انفیکشن اگر کم نہیں ہو رہا تو بڑھ رہا ہوگا اگر بڑھ نہیں رہا تو کم ہو رہا ہوگا سمیہ کے ساتھ اپنے آپ ٹھیک ہوتا ہے اس کے لیے انٹی بائیٹک لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے انٹی انفلامیٹری میڈیسنز لے سکتے ہیں جیسے کہ پیرا سیٹمول وہ سیف ہے آپ اس کو کچھ دنوں کے لیے سبے شام لے سکتے ہیں درد بھی اس سے ٹھیک ہوگا انٹی انفلامیٹری انیل جیسکس اور انٹی پائیریٹک تین ہو ہے رائٹ سکس ففٹی میلی گرام دن میں دو بار تین چار دن کے لیے لے لیجئے تھوڑا سا آپ کو انٹی انفلامیٹری چیزیں بھی کھانی پیڑے گی اومیگا 3 کھائیے ویٹامین سی کھائیے ویٹامین ڈ بی ٹویل کا سپلیمنٹ لے لیجئے ان سے یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو ایک بار بلڈ ٹیسٹ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کی کیا یہ کوئی کرونک اور بیماری ہے بات سمجھ رہے کوئی ایسی سپیسیفک انفیکشن ہے جو نہیں پکڑ میں آئی اب تک بلڈ ٹیسٹ میں بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے سی بی سی ایل ایفٹی کے ایفٹی تو روٹین ہے اس کے علاوہ اس آر ایچ ایس سی آر پی یہ سب بھی ہوں گے تو دیکھئے تھوڑا سا اپنا ایک بار اس کو ٹرائی کریے نہیں تو ایک بار فیزیشن سے کنسلٹ کریے گوپی جی پوچھ رہے ہیں ہائی پروٹین ڈائیٹ آن کریٹین لیول یہ کیا بہت کریٹینین لیول ہائی پروٹین ڈائیٹ جب آپ لیں گے تو آپ کا باڈی کے اندر کریٹین کریٹین تھوڑا سا بڑھے گا اس کے وجہ سے کریٹین تھوڑا سا بڑھے گا جتنا بھی کریٹین ہے اس کا 1 to 2% کریٹین روز excrete ہوتا ہے اس لئے آپ کا 0.5 0.8 1.1 کا کریٹین تھا کریٹینین تھا وہ آپ کا 1.2 1.3 1.4 تک بھی جا سکتا ہے depending آپ ہائی پروٹین ڈائیٹ نون ویج سے لینے کی ویج سے نون ویج سے لیں گے تو زیادہ جا سکتا ہے کریٹین کریٹین سورس سپلیمنٹ زیادہ لیں گے اور زیادہ جا سکتا ہے قائدہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 3 گرام کریٹینین 8 گرام باڈی خود بنا لیتی باقی بچا 1-2 گرام 3 گرام اگر آپ کے پروٹین سورس میں چکن کھا لیتے 800 گرام آپ کی کریٹین کی پوری ہوگی ریکوائرمنٹ تو آپ کریٹین نہیں لینا ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ لیجیے بس ٹھیک ہے پانی خوب پیجیے اس سے آپ کو کریٹین جو ہے اس کا excretion صحیح سے ہوتا رہے گا سوری آج مجھے بھی لگ رہا میں دیرے دیرے بہت سلو بول رہا ہوں رجی اندر جی ٹھیک ہوں بڑی آئی پانکر جی پہلے سے کافی بہتر ہیں فیل کر رہے کل تو بڑے ایسی تیس آج ایتنا جھول چلتا ہے لوگ بولتے ہیں میری جمعی داری میری جمعی داری تو وہ پروٹین کہا ٹیسٹ ہے ایک طریقہ ابھی ہم ویڈیو بنائیں گے دو تین لائیو کرنے کے باد اور آج ہی ڈھال دیں گے ٹھیک ہے ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے آپ کو تیسٹ کرائیے بڑیہ سے جس کو کرانا ہے ویڈیٹیرین گوڈ سورس فور پروٹین میں بتا دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہے نا پنکت سنید جی تھوڑا دیر پہلے ویڈیو تھوڑے دیر ریوائنڈ کر کے کیا بولتے پہلے جا کے دیکھ لو سر کیا رات میں دس بجے کے بعد چکن کھا سکتے ارے بھائیہ ایسا کچھ چنتہ والی بات نہیں ہے دس بجے کھاؤ بارہ بجے کھاؤ دو بجے کھاؤ کل رات کو ہم کو بخار اترا تو ہم پسینہ پسینہ ہو گئے پھر ہماری ایسا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے کبھی نہیں کھانا کچھ بھی کھا سکتے منا ہی نہیں ہے 24 گھنٹے میں تمہارے اندر کھا گیا وہ matter کرتا یہ matter نہیں کرتا کہ تمہ بارہ بجے کھایا جو تمہارا بجے ہے وہ US میں الگ time ہے یہ بارہ بجے چکن کھا سکتے کھا سکتے چنت مت کرو باقی بولنے والے تم کو بہت کچھ بولیں گے وہ تمہاری مرجی ہے تم اپنی سمجھ سے سمجھ 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 کھا سکتے رات کو نہیں آتی یہ بہت بڑا problem ہے اگر آپ رات میں نہیں سون گے تو آپ ایمیونیٹی بھی کم ہو جائے گی آپ کو weakness بھی ہو گی اور آپ کے دماغ میں بھی اثر ہوگا تو کرپیا ایسا کرنے کی کچھ نہ کچھ جگاڑ نکالی ہے جگاڑ ایسا ہے کی light burn کر دو internet use مت کرو سب سے بڑی problem ہے رات میں نہیں آتی لیٹے رہو لیٹے رہو سو جاؤ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور دوسرا سب سے اچھی طریقہ جو ہم ہمیشہ بولتے ہیں ایکسرسائز کرو اگر آپ کو ایکچوال نیند نہیں آرہی تو تھک جانے پہ نیند ضرور آتی ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو تھکنے کے بعد نہ سوئے اوکے سیزر ڈیزارڈر میں کب تک میڈیسن چلتی ہے سیزر ڈیزارڈر جو ہوتا ہے جس میں مرگی کے دورے جیسے دورے پڑتے ہیں یہ بہت complicated سی چیز ہے ایسا ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس کی دوائی شروع نہیں کرتے ایک بار سیزر آیا تو دو میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ایم آر آئے ایجی اور اس میں ڈھونڈا جاتا ہے کوئی فیزیکل کارن فیزیکل کارن جو ہوتا ہے مان لیجی اگر برین میں ٹی بی ہے ٹیوبر کلوسیس ٹیومر ہے مان لیجی برین میں کوئی کیڑا گھج جیسے ہمارے لارواز گھج جاتے مل گیا تو یہ سب چیزیں کریکٹیبل ہیں کریکٹیبل چیز اگر مل جائے مان لیجی تو اس کو کریک کرنے سے آپ کی سیزر ڈیزورڈر ہو جائیں گی ختم اگر یہ کریکٹیبل ریزن نہیں مل تا اور ایجی میں بینہ کوئی ریزن کے سیزر ہو رہے ہیں تو پھر ہم کو جو دوائے چلتی ہیں وہ آپ کے brain waves کو تھوڑا سا شانت کرنے کی چلتی ہیں کب تک چلیں گی نہیں کہ سکتے اگر چلتے ہو یہ سیزر آرہے ہیں کم کرنا پڑے گا بڑھانی پڑے گی تو یہ نیورولوجز بتائیں کہ کب تک چل رہے ہیں اتنا ضرور لے کے دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹائم کا جس میں ہم بند کر یا کم کر دوائیں دیکھیں کی بھائی کیا ہوتا آگے اکی اندر جی بی سی ڈبل لینا بلکل بھی ضروری نہیں ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کچھ دنوں میں آپ کو ویڈیو ڈیٹیل دینے بھیج طرح میں لیں گے تو بی سی ڈبل جتنا اس پروٹین میں ہے اتنا کافی ہے یہ کئی ریسرچ میں اچھے سے پروون ہے ایسا ہے اگر آپ ایکچوال ریسرچ جا کے دیکھو گے تو کنفیوز بھی ہو سکتے ہو کیونکہ ایسا ہے اگر ہم دیکھیں کی بی سی کھاتے ہو دال کھاتے ہو چاول کھاتے ہو سب میں کاربو ہیڈریٹ ہے اب میں بولوں بھائی صاحب یلو کاربو ہیڈریٹ کا سپلیمنٹ کھاؤ تو وہ تو بیو کوفی ہے نا کیونکہ سپلیمنٹ وہ جس کی آپ کی باڈی میں نیڈ ہے کمی ہے جاتا ہی نہیں ہے ملتا ہے بی سی ڈبل اے بی سی ڈبل اے بلکل کام کی چیز ہے لیکن وہ آلڈی آپ کے اندر بھر پور ہے اگر آپ ہائی پروٹین ڈائیٹ لے رہے ہو تو کیا سمجھے ایسا ہے importance of selenium selenium جیسا ہم نے بتایا تھا بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہورمون بننے میں کام آتا ہے اور دوسرا کیا نام ہے body کے ہورمون enzymes تو ان سب چیزوں میں کافی کام آتا ہے تو جتنے بھی ہم چیزیں لیتے رہتے ہیں کیا نام ہے body جیسے non veg foods میں زیادہ ہے selenium اور nuts وٹس میں بھی مل جائے گا آپ کو بڑیا سے وہ سب لیجئے پر دیکھئے selenium trace element ہے اس کو بہت زیادہ ماترہ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت ہی کمی ہو جائے selenium کی تو الگ بات ہے پھر وہ کئی سارے trace elements ہیں جیسے biotin ہو گیا اس سے بھی nail میں پر بھائے selenium کی کمی سے بھی nail میں problem آئے selenium بہت کم ہو گیا تو آپ کے body کام اس سے کرتی ہے selenium کھائیے کوئی دکھت نہیں ہے بہت سی فوڈ ہو گئے اپنے ڈائیٹ میں بہت ہے میٹ پولٹری سن فلاور سی اتنا بہت ہے ٹھیک ہے نا نیکس question دیکھ لیتے بہت اچھا benefit ہے جناب پرانائیم بہت جوردار چیز ہے اس کے اوپر یوگا یوگا کا ہمارا ویڈیو یوگا بہت ایجوگیشن ٹائپ کریے گا آپ کو ویڈیو ملے گا اس کو بیار میں پڑھئے اس کو دیکھئے آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا importance ہے اور بیلکل benefit ہے آپ کے body بہت important چیز ہے breathing میں concentrate کرنا اس سمیں پرانائیم کے ٹائم پہ اور social anxiety پہ وہ زیادہ effect نہیں کرے گا but آپ کی healthiness پہ effect کرے گا social anxiety پہ effect کرے گا social interaction social interaction یا exercise when you exercise آپ کی body confidence بڑھتا ہے پرانائیم is not an exercise it's a yoga it can be considered an exercise but exercise مطلب outside جائیے دوڑیے بھاگیے لوگوں hi hello کریے anxiety by doctor education type exercise کا video ہے پورا anxiety کا cure کا video ہے کیسے cure کرتے ہیں exercise سے اس کو دیکھئے دیکھئے دوستو کافی ٹائم ہو گیا 10-12 سوال ہم نے دی دی جواب ایک دو سوال بیچ میں سے لے لیتے ہیں پٹ اس کے بعد ہم ملیں گے آپ کو faq چینل پہ doctor education faq آپ youtube پہ ٹائپ کریے آپ کو آئے گا لال کلر کا ہمارا چینل اس کو subscribe کریے bell کا icon دبائیے اس میں ہم آئیو آئیں گے آپ وہاں آکے پوچھنے کے لئے لائیبریٹ پریکٹو اور ڈاک وائز application ہیں انہیں آپ آکے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کنسلٹ آن لائن کنسلٹ ٹھیک ہے جناب شما کریے رینڈم کوششن ایک لے لیتے چلو ایسا بھی نہ بولیں لوگ کی رینڈم ہی نہیں لیا سر ہم تو بال ڈار بارے میں ہم نے بہت بار بتایا ہوا ہے اور سر درد کے علاج کے لئے نتین جی ہمارا ایک ویڈیو ہے ڈاکٹر ایجوکیشن اس کو دیکھ لیجیے آرام پتا چل جائے گا اور لائیپوما کے بارے میں ایک پورا ڈیٹیل ویڈیو ہے شنکر جی دیکھئے آپ کا نام اور ڈاکٹر ایجوکیشن یوٹیوب سرچ بار پر لکھنا ہے اور اس ٹاپک پر ہمارے ویڈیو آ جائیں گے اس کو دیکھئے آپ کو سمجھ جائے گا ٹھیک ہے سو چل ملتے ہیں دوسری چینل پہ ڈاکٹر